فرمایا کہ میں نے تو اپنے محبوب کو حق عبادت میں بھی اختیار دے دی ہے محبوب عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی سبحان اللہ یسرہ بی عبدہی لیلہ لیلہ مکمر رات نہیں ہے مکمر رات کو لیل کہتے ہیں واللیل ازا سجا لیلہ رات قبل کوئی قلیل حصہ لیلہ من المسجد الحرام اس سیر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے ان کا حضہ کسی بھی سیر نامے کے لیے مکمل ہو لنے کی سات چیزیں شرط میں بڑے سیاہ گزرے ہیں دنیا میں بڑے سیاہ گاہ میں اپنے بطورد اپنے حلدون کسی کا بھی سیر ناما مکمل نہیں کسی کا سفر ناما مکمل نہیں ہے کہ ہوں سات شرطیں ہیں پہلے تو یہ منشلو سیر کروانے والا کون ہے پھر ہو کہ سیر کرنے والا کون ہے چیز دی شرط ہے کہ سیر کا آغاز کھاں سے ہوا ہے یہ تین ہوگی ہے نا سیر کروانے والا سبحان ہے سیر کرنے والا محبوب عبادت سبحان ہے سیر کا آغاز ہوئے مسجد حرام سے انتہا کیا ہے مائمین المسجد الحرام للمسجد الاقصى اقصى from sacred mark to the remote mask اقصى کہتے ہیں ریموٹ کو دیکھ ریموٹ کسے ہمیں پتہ ہے استعمال کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ریموٹ کا مناہ ریموٹ کا مناہ کا دور والی چیز یہ ٹی وی کا لسی دی کا اسم کرتے ہیں ریموٹ ریموٹ کا مناہ دور والی چیز اقصہ کا مناہ ریموٹ ہے جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اس کے آئے کے دو جواب میں دوں گا یہ انتہا زمینی ہے مسئل اقصہ تک اور دوسری انتہا لا مکانی ہے جو کسی کے تحیل کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اب یہاں ایک نکتہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو برانا تو اپنے پاس حریمِ کدس میں بلانا تھا تو مسئل حرام سے سیدھی اوپر لے جاتے بیت المقدس لے کر کے ہوں گئے ہیں اس کے میں پانچ جواب دوں گا پہلا جواب تو یہ ہے اگر مسئل حرام سے اللہ تعالی اپنے محبوب کو قادر ہیں سیدھے لے جاتے تو کفار نے نہ پہلا سمان دیکھا تھا نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچ من نہ چھٹا نہ سات ماں نہ سیدات المنتحالہ مکان تصدیق کیسے ہو نہیں تھی تو مہاں تو ان کی کافل اقصر جاتے رہتے تھے بیت المقدس کفار مکا کے جب انہیں پوچھا بڑے بڑے حضرت انہیں پوچھا جئے وہ اس کے کمرے کتنے ہیں پورا نقشہ سامنے سرکار نے کمرے کی چھات اور اس کے بالے تک بتا دیئے کھڑکیاں دروازے تک بتا دیئے وہ مبہوط ہوگے کہ یہ حسنی تو گئی بھی نہیں ہے ادھر ہر چیز بتا دیئے ہمیں دروازے پوچھے ہیں انہوں نے کھڑکیاں بھی بتا دیئے چھات بھی بتا دیئے بالے بھی بتا دیئے پورا نقشہ بتا دیا پہلی تو وجہ یہ تھی اور جو اہل ایمان تھے ان کی ایمان میں تقویت ہوئی پہلی وجہ دیئے تھی بیت المقدس میں لے جانے کی اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک جلسہ ملاد مصرم نقض کیا تھا تیسرا پارہ سورہ عالم راہ کے انم ایکاسی ہے وَاِذَا حَذَ اللَّهُ مِیسَاکَ النَّبِيِّينَ مِیسَاکَ النَّبِيِّينَ لَمَا تَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُ رَسُولُمْ صَدِّقُوا لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُ اللَّهُ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَحَذْتْمَ لَازَالِكُمْ إِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تمام انبیاء کو آج کہتے ہیں یہ سننی بس ذکرِ رسول کی محفلیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جلسہ تو حید منقض کیا ہے تمام ارواہ کو کٹھا کیا اس میں نیک بھی تھے بد بھی تھے مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے ہندو بھی تھے عیسائی بھی تھے یعودی بھی تھے تمام کو آل مہرواہ میں کٹھا کیا اللہ سبی ربکم کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں سب نے کہا آلوب اللہ جلسہ تو حید حتم کر دیا ایک جملے کی اوپر لیکن جب جلسہ رسالت کی باری آئی ملاد مصطفیٰ کی باری آئی صرف پاکوں کو بلایا صرف انبیاء رسول اور پغمبروں کی ارواہ کو اور کسی کو نہیں ملایا اور اتنی لمبی آہم قصہ پڑی ہے اور پھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ملاد کا معاہدہ نے لیا مصطفیٰ لیا ہے معاہدہ کو کہتے ہیں ایگریمنٹ یہ فاردی ٹائم بینگ ہوتا ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کو گھتے ہیں کوبننٹ یہ ختم نہیں ہوتا اس لئے ملاد مصطفیٰ جون جون زمانہ آگے بڑھے گا اس میں اضاف ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا معاہدہ نہیں لیا مصطفیٰ لیا ہوگا ہے مصطفیٰ کیا تھا کہ جب میرا ملاد محبوب آ جائے تو جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا گواہی سرکار زبان کے اوپر ختم ہو نہیں ہے تصدیق کرے گا مولا ہم نے کیا کرنا ہونا ہے تو ہم نے دو کام کرنے ہیں لام تقید کا لطو منن نبی ہی ولتن سرنہ you must believe in him and you must aid him تم نے ضرور میرے ملاد محبوب کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی فرمانا ہے یہاں عقیدہ علیہ سنت اسمان کی بلندیوں سے اوپر چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے باہر بھی آ سکتے ہیں ایمان بھی لات سکتے ہیں مدد بھی فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو علیم ومبیداتی صدور ہے پتہ جب ملاد محبوب نے آنا ہے ریس اللہ علیہ السلام نے اسمانوں کی اوپر ہونا ہے دریس اللہ علیہ السلام نے اسمانوں کی اوپر ہونا ہے باقی تمام انبیاء نے اپنی اپنی قبور میں ہونے ہیں تو پتہ چل گیا قبر والے ایمان بھی لا سکتا ہے اور تصدیق بھی کر سکتا ہے اس لئے یہ وہ حدیث موجود ہے آقا کریم کے والدن کے ایمین سیدہ بین تاہرین سیدہ شاہ صدی کا راویان سرکار نے دعا کیلن ان کو زندہ کیا اپنی ایمان لائے پھر قبر میں گے وہ آلہ درجے کے مومن ہیں تم نے دو کام کرے تو یہ تمام کو کٹھا کیا اب یہ دیکھو نہ کوئی پوسٹر تھا نہ کوئی اشتہار تھا نہ کوئی میسیج تھا نہ کوئی ایڈ تھی تمام انبیاء رسول اپنے اپنے دنیا کے کونوں سے مخصوص وقت مخصوص جگہ مخصوص دن میں پہنچ گئے یہ سرکار کے مقتدیوں کی علم کا عالم ہے تو سرکار کے علم کا کیا علم ہوگا دوسری بات یہ تھی کہ وہاں دنیا کو بتانا تھا کہ جس کے مقتدیوں کا ہزاروں سالوں میں زمین کچھ نہیں بگاڑ سکی اس کے امام کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور تیسرا جواب جب سرکار نے دعوت دینا ہے مکہ کو آپ نے رسالت کی تو انہوں نے کہا کہ لَسْتَ مُرْسَلَا یہ قرآن مقدس کے الفاظ ہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نمائے تم رسول نہیں مانتے میں سید المرسلین بنا دیتا ہوں تمام رسولوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ تھا جو مسجد اکسہ ہے نا اس کے ستونوں نے فرمیش کی اللہ تعالیٰ کی بار کا ایک کچھ سی ہے میں یا اللہ تیرے بڑے انبیاء کا ہم نے دیدار کیا ہے دیکھنا مسجد اکسہ کی تریف ہے اللہ دی بارکنا حولہ آہوچ وہ ہے بلہتی پریزنگٹ یہ وہ مسجد اس کی تاروں چاروں طرف برکتے ہیں چاروں طرف برکتے ہیں وہاں کوئی عام کے سنگترے کے باغعات تو نہیں ہیں وہاں برکتے کون سی ہیں کہ انبیاء راولیہ کے مزار ہیں وہاں انبیاء راولیہ کس سے مزار ہیں عیرہ الیہ السلام کا مزار بیتا المقدس میں سلیمان الیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا یوسف الیہ السلام کا اور تمام اس کے دکھرد انبیاء راولیہ کا اس لئے فرمایا کہ اللہ زی بارکنا حولہ اس مسجد اکسہ کے ستونوں نے دعا کی مولا اپنے ملاد والے محبوک کو بنا ان کو بھی بلاہم ان کا بھی دیدار کریں یاد رکھو میری ملت کے نو جوانوں اگر پتھر بھی جذبائش کر رکھے تو اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پورا فرمایا اور اس لئے سرکار کو وہاں بلایا وہاں سہری میاں کچھ سے میں لے کر گئے ہیں اگر اب اگر کہے جی وہ تو پتھر تو سنس نہیں نکھتے بول نہیں سکتے تو صحیح بہاری کی حدیث پڑھو سرکار کو باتے ہیں کہ اوہدن جابا لن یو حبو نا بن حبو اثنٹ اکر دیئے صحیح بہاری کی اوہد پہاڑ ایسا پہاڑا جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں گلیر سے پیار کے سے ہوتا ہے اس کو جانتے بھی ہو پرچانتے بھی ہو اس کا مطلب ہے کہ اوہد پہاڑ بھی جانتا ہے کہ حاضر رسول اللہ انہوں نے فرمیش کی کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب دکھاؤ اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا ان کی حاش کو پورا کیا اور پتہ چل گیا کہ اگر پتھر حاش کرے تو نواد دیا جاتا ہے اگر انتی سرکار کی محفل سجائے اس کو عظم کے ساتھ ہو سکتا ہے سرکار نے جانا کہیں اور پہلا قدم تھی محفل میں لگ جائے یہ اس لئے بیت المقدس سے مقدس کی طرف لے جایا گیا مسئل حرام سے اس کے بعد فرمایا لینوریہو من آیاتینا ٹھیک نا سے پہلے لائلہ کے اوپر بات کر دیں نا لائلہ یہ اوپر جو تنمین ایک تو رات کی قلت ہے ان سم پارٹ آف نائی دوسرا تنمین جو ہے یہ عظمت کے لئے ہوتی ہے لائلہ عظمتِ مصطفیٰ کی طرف شارک کر دی ہے رفعتِ مصطفیٰ کی طرف شارک کر دی ہے اس لئے تو سرکار کے غلام فرماتے ہیں نا کہ شد مردان زیر زبران شان نبیوچے آیاں آمالوکاں حوار نکای تے حاصر رمضان پایاں آمالوکاں حوار نکای تے حاصر رمضان پایاں اس کے بعد اس شیر کی غرض و غیت کیا تھی اس کا مقصد کیا تھی غدر مضا اللی نوریہو من آیاتینہ so that we may show to him some of our grant signs اس لئے شیر کرائیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب کو قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں اب دیکھو اہل سنت کا قیدہ کتنا عظیم ہے ہم ان کو اپنے قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں اب سرکار کی جب سواری گزری ہے نا براک تو موسیٰ کلیم اللہ کبر کے دائیں بائیں سے بھی گزر سکتی تھی نا قبر کے پاس سے کیوں گزارا یہ نصر قرآن میں پڑھنے لگوں لنوریہ من آیاتینا قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھانے کے لئے محراج کرائی صحیح بہاری کے دیس سرکراناتے ہیں جب میری سواری گزرینا موسیٰ کلیم اللہ کبر کے پاس فرائیت موسیٰ یسلی فی قبری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ کبر میں سلاحات پڑھے ہیں ایک روایت ہے وہ ہوا قائم انجی صلی اللہ وہ کھڑے ہیں اور سلاحات پڑھے ہیں سلاحات کے بھی چار معنی ہے نا اللہ کے لئے ہو تو ترجمہ نماز ہے محبوب پاک کے لئے ہو ترجمہ درود ہے امت کے لئے ہو تو ترجمہ رحمت ہے میرے ترے یہ گناہگار کے لئے ہو تو ترجمہ دعا ہے سلول درود بھی ہے اس کا معنی دعا بھی ہو اب یہاں یہ نکتہ بڑا عظیم نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ قلیم اللہ کی قبر جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں لِنُورِيَهُ مِنْ آِيَاتِنَا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قبریں میں ایک جیسی نہیں ہوتی انبیاء اور اولیاء کی جو قبور ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہیں بات یہ ہے کہ سیر کا مقصد یہ تھا محراج کا لِنُورِيَهُ مِنْ آِيَاتِنَا کہ ہم اپنے قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں قبر کے پاس اس لیے گزارا کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں کنشانی ہے تو ہر قبر برابر نہیں ہوتی پوچھنا ہے تو سلطان موز غزنوی سے پوچھیں جا کر اور ماتے ہیں جب میں حج کرنے کے بعد آیا نا مدینہ المنورہ تو میں نبی علیہ السلام کے والد گرامی سین عبداللہ علیہ السلام کی قبرے نمبر پہ گیا سلطان مموز غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ لئی جنہیں سترہ حملے کی بریسگیر پاک و ہند پر ہندووں کی گردنوں کو جکانے والے سلطان مموز ہیں اور دلوں کو جکانے والے مہین الدین اس تیرز ملی ہیں گردنوں کو سلطان مموز نے جکایا دلوں کو جکایا خالجہ قلیب نواز میں تو آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا آگ بھی طرف چیرہ کیا اور یاد رکھنا یہ اگر والد صاحب کبر پہ جانا ہے تو سرحان ہے کی جانب جانا ہے والد صاحب کے چیرہ کر کے دعا مگنے وہاں بے شک کبلے کو پیٹھ ہوتی ہے تو ہوتی لئے لیکن جب امی جان کبر پہ جانا ہے تو قدامین کی طرف کھڑے ہونا ہے ان کی قدم ترف چیرہ کر کھڑے ہونا دعا کرنی ہے تو کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں پوری کائنات میں حضور آپ جیسا باپی کو نہیں پوری کائنات میں اللہ نے قسم کھائی ہے سرکار کی بھی سرکار کے والدیں ماجد کی بھی اللہ کا قرآن ہے نصر محبوب آپ کی بھی قسم آپ کے والدیں ماجد کی بھی قسم ادھکیہ آپ کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں پوری کائنات میں اور آپ جیسا باپ بھی کوئی نہیں ہے حضور میرے لیے سفارش کرنا اپنے شدادے کے آگے کہ جب قیامت والے دن سرکار کے گلاموں کی فرشتہ بنے تو میرا نام بھی اس میں درد ہو جائے اس کے بعد سرماتے ہیں کہ میں اب واقع مقام پہ گیا جہاں سرکار کی امی جان سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کی قبر اکتس ہے وہاں قدموں کی جانم گیا اور اس کی امی جان آپ کے بیٹے جیسا بھی کوئی بیٹا نہیں پوری کائنات میں آپ جیسی ماں بھی کوئی نہیں پوری کائنات میں جس کی صدقے سے پوری کائنات کی ماں کے شانے ملی ہیں تو امی جان آپ کی نہیں ٹھالتے میرے لیے سفارش کریں کہ جب سرکار کے گلاموں کی فرشت مرتب ہو لکھی جائے کے عمل دیں تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو وہاں سے یہ فیضان لے کر آئے اور غزنی سے آتے ہیں تاج آگرہ میں دلی میں سو منات میں تطباہ بربادگاہ سے فہمدوں کو جن کے سونے چاندی لکڑ لکڑی پتھر کے مٹی کے خداوں کو ٹکڑے کر دیئے اس نے پوچھا حضور آپ تو افغانستان سے آتے ہیں غزنہ بھی کہتے ہیں غزنی کے رہنے والے جیسے وزیراباد سے وزیرابادی سلطان غزنی صوب ہے افغانستان کا آپ غزنی سے آتے ہیں افغانستان سے فوج بھی تھوڑی یسلہ بھی تھوڑا ہے ان کو گارہ کے مارتے ہیں ان کو نیست نمود کر دیتے ہیں ان کے خداوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ والے محشوں عاجز ہوتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا جنہیل ہوں میرے باہب بہت بہت جنہیل میں سرکار کے والد محاجز کی قبر پہ گیا ہوں اور ان کے امی جان قبر پہ گیا ہوں وہاں میں نے دعا کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے میرا بیڑا پار کر دی ہے کیونکہ رتبہ بلند اور بڑی شان آمینہ رتبہ بلند اور بڑی دلیل قرآن تیادیز شیر میں رازہ ہوکر رتبہ بلند اور بڑی شان آمینہ دنیا کی ساری مائن قربان آمینہ رتبہ بلند اور بڑی ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے امت پہ یہ ہے شفقت تو احسان آمینہ رتبہ بلند اور بڑی رتبہ بلند اور بڑی دنیا کی ساری مائن قربان آمینہ رتبہ بلند اور بڑی اللہ اکبر کبیرہ